موسیقی مہا شیورہ طریقہ تیوہار ہے اور یہ آپ تیوہار آپ خوشی سے منائیں اور اس تیوہار کی وجہ سے آپ سبی کو فائدہ بھی ہوگا کیا فائدہ ہوگا کہ سب سے پہلی بات جو ہماری نیگٹیو انرجی ہے وہ ختم ہوتی ہے شیورجی کی اپاسنا سے اور مہا شیورہ طریقہ سمے میں راتری سمے میں جو نیگٹیو انرجی ہے وہ ختم ہوتی ہے چلیے اب میں بات کرتا ہوں کہ مہا شیورہ طریقہ کب ہے آٹھ اور نو مارچ کی مدھے راتری نو بز کر ستاؤن منٹس آٹھ مارچ سے شروع ہو کر چھے بز کر سترہ منٹس شام نو مارچ تک رہے گی اور نشیتہ کال راتری آٹھ مارچ اور نو مارچ کے بیچ بارہ بز کے سات منٹ سے بارہ بز کے چھپن منٹ تک رہے گا ایسے سمے میں اس شیورہ طریقہ پوزن جو ہے مہا شیورہ طریقہ پوزن بہت ہلاب دھائک ہوگا شیورہ جی کی کرپہ بنے گی آپ کے اور اس شیورہ طریقہ سے آپ کے جتنی بھی نیگٹیوٹی ہے وہ ریڈیوز ہوگی بیماریوں میں فیدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دھن لاب کہتے ہیں کہ چار پہر کی جو ہے پوزہ بڑی شب ہوتی ہے مہا شیورہ طریقہ پہر کن کن سے چھے سے نو پہلا پہر ہے اس سمے کہتے ہیں کہ شیورہ پہل دہی چڑھانی چاہیے اور اسی طرح سے نو سے بارہ اسی طرح سے بارہ سے تین اور تین سے صبح چھے تو ایسے سمے میں دو دہی گھی اور آخر میں شہد کا جو ہے پریوک کیا جاتا ہے تو یہ شیورہ تری آپ کو شب رہے اور خاص کر کے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو نشیتہ کال کی پوزہ ہے وہ کبھی بھی جو ہے آپ کو غلط نہیں ہونے دیکھیں اس پوزہ میں جتنا آپ کو ایمونٹی بوسٹ اپ ہوگی آپ سن دیکھیں گے کہ اس کا کتنا فیدہ ہوگا اور ایسے سمے میں آپ جاگرن ضرور کریں نشیتہ کال کی پوزہ میں بارہ بج کے سات منٹ سے بارہ بج کے چھپن منٹ جو میں نے بتایا نوردرن ہیمیشفیر پہ اور یہاں جو ملبرن کا سمے ہے اس میں راتری کے لگ بھگ ایک بج کے آٹھ منٹ سے اور ایک بج کے چھپن منٹ تک اس پوزہ کا مہتو ہے تو یہ آپ کر کے دیکھیں اس کا فیدہ آپ کو بہت ملے گا نشیتہ کال کی پوزہ میں آپ کا جو میں بتاؤں کہ اتنا یونیٹی بوسٹ اپ ہوگا آپ سم کہیں گے کہ ہاں بہت فیدہ ہوگا اور آنے والا سمیں بھی آپ کے لئے فیدے مند رہے گا اب میں بات کروں یہاں ایسٹرولوجی کے حساب سے سوریہ دیو شنی دیو اور اسی طرح سے چندر دیو جو ہے اور شکر مہاراج بھی چار گرہے اس میں کمبراش میں ہوں گے ایسے سمے میں چطر گرہی یوگ ہوگا کافی فیدے کا یوگ ہے جو اس کا بھی ایسٹرولوجی کے حساب سے کافی مہتب ہے اور اس فیدے کی بات ہم ایسٹرولوجی میں دوسرے اس میں کریں گے لیکن ایسٹرولوجی کے حساب سے بھی کافی مہتب ہے اب رہی بات کہ اس سمیت برت بھی رکھتے ہیں اچھی بات ہے فلاہار کریں اچھی بات ہے انکہ اپیوگ ایسے سمے میں نہ کریں تو اچھی بات ہوگی اگر مضبوری ہے تو الگ بات ہے بیماری میں ہیں اور ہیں تو الگ بات ہے مرنہ کوشش کی جائے کی فلاہار وغیرہ جیدہ اپیوگ کریں گے تو اچھا رہے گا اور راتری کے سمیے میں شیو لنگ پہ آپ بھان دھتورا جو بھی بیل پتر جل جو بھی چڑھیں بہت سردہ سے کریں وہ کریں تو اچھا رہے گا تو یہ مہا شیو راتری آپ کو فیدہ کریں شوب رہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نشیتہ کال جو ہے سمیہ بتائے میں نے اس سمیہ میں اگر آپ جاک کر سچے من سے شیو جی کی اپاس نہ کریں گے وہ امنا میں شوائے منتر کا جاب بھی کریں گے اور جل چڑھائیں گے تو میں کہتا ہوں کیونکہ شیو راتری کو راتری میں ہی جل چڑھتا ہے تو اتنا ہی آپ کو فیدہ ہوگا اور ساتھ میں مطا پاربتی کی بھی پوزہ کریں بہت اچھا ہوگا اسی کے ساتھ دھنیواد نمشکار چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ضرور کیجئے گا اور لائک کریں دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اسی طرح کی اور ادھک جانکاریوں سے چڑھے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس اپٹیٹ کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں موسیقی